اسلام علیکم دوستو خیال ٹی وی سیون میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ہمارے ذہن میں کئی ایسے عجیب سوال ہوتے ہیں کہ جن کے جواب ہم شاید نہیں جانتے کتے رات کو کیوں بھونکنے لگتے ہیں ہمارے ہاتھ میں لقیریں کیوں بنی ہوتی ہیں کسی حادثے کی صورت میں جہاز میں مسافروں کے لیے پیرا شورت کیوں نہیں ہوتے اور ایسے کچھ دوسرے سوالوں کے جواب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کتے آدھی رات کو بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہوتا سنسان گلی میں کتوں کا بھونکنا بہت ہی عجیب لگتا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ کتے ایک ایسی اندیکھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جسے ہم نہیں دیکھ پاتے جیسا کہ جنات سائنس دانوں نے اس کی مختلف وجہات بتائی ہیں کچھ نے کہا کہ کتے رات کو گلی میں اکیلے ہوتے ہیں تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھونکتے ہیں جب ایک کتہ بھونکتا ہے تو اس کو دیکھ کر پھر دوسرے کتے بھی بھونکنے لگ جاتے ہیں کچھ نے کہا کہ جب کتے بور ہو جاتے ہیں تو یہ بلا وجہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کتے بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں ان کے سنگنے اور سننے کی صلاحیت بہت ہی اچھی ہوتی ہے رات کے سناٹے میں اکثر کوئی چھوٹی سی آواز بھی آ جائے تو یہ فوراں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں دوستو ہم اپنی آنکھیں کیوں جب کاتے ہیں ہمیں اپنی آنکھ جب کانے کا ایک سیکنڈ کا دسوان حیصہ لگتا ہے لیکن آنکھیں جب کانا ہماری باڈی کے سسٹم کا ایک بہت ہی اہم حیصہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں ہماری باڈی کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بہت ضروری ہوتی ہے جیسا کہ آنکھیں جب کانا آنکھیں جب کاتے ہوئے ہمارے آئی لیٹ سے ایک آئل یا لوشن کی طرح کا لیکوڈ ہماری آنکھوں میں پھیل جاتا ہے یہ لیکوڈ ہماری آنکھوں سے مٹی اور ڈسٹ پارٹیکلز صاف کر دیتا ہے آنکھیں جب کانے سے ہماری آنکھیں تیز روشنی سے بھی محفوظ رہتی ہیں جب ہم آنکھیں جب کاتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں میں بلکل بھی ہندیرہ فیل نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس چھوٹی سی دیر کے ہندیرے کو اگنور کر دیتا ہے اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم بار بار آنکھیں بند کر کے کھول رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی قدرت ہے دوستو ہم نے کئی جہاز کے افسوسناک حادثوں کے بارے میں سنا ہے لیکن کبھی غور کیا ہے کہ جہاز میں پیرا شوٹ کیوں نہیں رکھے جاتے جنہیں پہن کر مسافر جہاز سے چھلانگ لگا دیں اور اپنی جان بچا لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کو پیرا شوٹ پہن کر جمپ لگانے کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے جہاز ہزاروں فیٹ بلندی پر انتہائی تیزی سے اٹھ رہا ہوتا ہے اور مسافروں کا بغیر کسی ٹریننگ کے فوراں پیرا شوٹ پہن کر چھلانگ لگانا ناممکن ہے اس کے علاوہ پیرا شوٹ بہت باری ہوتے ہیں ایک پیرا شوٹ کا وزن دس کلو کے برابر ہوتا ہے اگر جہاز میں سو مسافر ہیں تو ان کے لیے ہزار کلو کے پیرا شوٹ رکھنے پڑیں گے جو جہاز میں رکھنا بہت مشکل اور مہنگا ہوگا اس لیے جہاز میں پراشورٹ نہیں رکھے جاتے تو دوستو کیسے لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو کومنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نئی اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگبان